چم چم کے تلیاں چم چم کے تلیاں چم چم کے تلیاں چم چم کے تلیاں جبرین ربدا پیغام لایا چم چم کے تلیاں چم چم کے تلیاں میرے آقا بیدار ہوئے بلندوات سے قوضر سبحان اللہ تے میرے آقا نے فرمایا جبیل کی پیغام لے کے آیا تے نوری دو سردار کہیں لگا آقا عجیب پیغام لے کے آیا عجیب اعلان لے کے آیا عجیب ایوار لے کے آیا جناب دیوستے تے آکھیں لگا آقا نے فرمایا میں سمجھا کوئی نبی گل ہوئے گی کوئی نبی تازہ بات ہوئے گی کوئی نلالہ اعلان ہوئے گا میرے آقا جگل کر دا جبرین دیدار دیاں گلہ کر رہے ہیں آدم تلے کے عیسیٰ تک سب نے دیدار کیتا ہے کوئی نبی گلتے نہیں آپ کو چکے در سبھانے گا نبی گلتے نہیں آکھیں لگا جبرین آقا میراج میراج اچھ بڑا فرکے دیدار دیدار اچھ بڑا فرکے سب نے بھی آنو میراج ہویا ہے پر جبیں میراج جناب نو رب کرانا چاند ہے کسے نو نصیبی نہیں ہویا یہ بھی ہویا ہے آکھیں لگا جبرین دیدار نبیاء گیتا زمین تے دیدار نبیاء گیتا زمین تے او میراج جناب اچھ بڑی تے مراج جناب اچھ بڑی تے میرا جتنوں ارش بری تھے رب شان تیرا سب تو بتایا اوہ رب شان تیرا اچھا جبریل اللہ تعالیٰ میراز کرانا چاہم دائے ہاں ارشات میراز کرانا چاہم دائے جبریل ارش کی طائیے بہت دور ہے بہت دور جو ہے کہ سفر کی میں تیہ کرنا ہے بلند واسطے کا حضرت سبحان اللہ کسی پنڈی جانا ہے لندن جانا ہے امریکہ جانا ہے لاہور جانا ہے وہ بغیر سواری دے اے سفر تیہ تے ہو سکتا نہیں آقا نے فرمایا میں عرص نہیں بکیا کنہ سفریں جانا کی میں ہے تیارکھیں لگا بھیجنے والے نے سارے انتظام کر کے بھیجیا ہے آقا چکے سبحان اللہ منوال والو آقا لگا جبریل انہیں شارہ کی تا آندی سجا کے جلتی سواری آندی سجا کے جلتی سواری او بوشک سونی زینے سونارے بوشک سونی زینے سونارے بوشک سونی زینے سونارے ہورانے تیرے رانوں سجایا اوہوران آرے جسی جانے رسالت زینے سونارے خیلہ میری سونارے زینے سونارے جانے سحابہ زینے سونارے لوفت راشتہ ہورانے تیرے رانوں سجایا اوہورانے تیرے رانوں سجایا اوہورانے تیرے لکھیا سیرت یا کتاب اندر میرا کا تیار ہو گئے چل پہ جناب براغ دکھو لے تیرے آب سوار ہون لگ گئے لیکن رک گئے رک گئے زرہ چہرے تیرے پریشانی دیاسا نمودار ہو گئے کہ جبریل لکھن گاہ ایک ہی ملے رک گئوں گئے ہو آقا نے ٹھنڈی ساز لے کے فرمایا من امت یاد آگئی ہے آقا بلند واسے سبحان اللہ کس نے کی خیال ہے جناب نو مابوب مابوب نے فرمایا جبریل میں امت غمخار بڑھ کے آیا تیمیت آیا ایسوا سیاں کوئی بھی بندہ جہنم نہ جائے سب نو جنت جلے کہ محمد داخل ہوئے پھر کیے آقا نے فرمایا آج میں مراکہ دیا سواریاں کرا آسمانہ دیا سہرہ کرا خلاوہ فضاوہ خلاوہ فضا نو چیردہ ہویا آسمانہ دیا پوچا تیمینو مندر سامنے جو دیکھ ریا اس میدان دا میدان میں شردہ زمین تانبیدی ہوئے گی سورہ قریب ہوئے گا تتش ہوئے گی گرمی ہوئے گی نفس و نفسی دعلم ہوئے گا تیمیری گناہ گرمت پیادہ ہوئے گی پیر لکسے ہوئے ہونگے مندر یاد آ ریا ہے تے پریشان ہو ریا تے آکا نے جدوے بات کی تھی اللہ دولا نے فرما جبریل اکتے تازہ اعلان ہونے سنا دے میرے آکا نو آکھو درہ سبحان اللہ اکتے ہونین خوشخبری ہونین ہونین و غادے دے سنا دے کیری گل تے نوریاں دا سردہ رکھے لگا تازہ خوشخبریے وے آج وستے جنتے رب نے در سارے کھولے اج رات بج گئے دو زخدے شولے اج رات بج گئے دو زخدے شولے اج رات بج گئے دو زخدے شولے رب نے عذابِ قبر بھی ہٹایا رب نے خانے رسالت جنہی صحابہ راکھتِ راجبہ اوہ رب نے عذابِ قبر بھی ہٹایا میرے آکا خوش ہو گئے میرے آکا بولو خوش ہو گئے بڑاقتے سوار ہوئے پھر اوہ سواری ایسی ہائی خوش ہو گلت کر دی جا رہی ہے جتے نظر پہن دیئے پیر پہلے پہن دائے سواری دا چل دیا چل دیا چل دیا کئی مناظر رستے دے اندر آئے کئی عجوبے آپ نے بیکھے تے مونہ ملازع کی تے مہینے کی تے چل دیا چل دیا ایک مقام آیا تے آکا نے فرمائے جبریل اتنا کثیر مجمع کی ہے اے انسان کے ہن اتنا مجمع کیا ہے کون لوگ ہیں تے جبریل نے آکیا آکا اے آم مجمع نہیں ہے نبییاں دا مجمع ہیں کنہ دا بجنا بولو نبییاں دا مجمع ہیں آدم تلے کے اس روح اللہ تک سب نبییاں جراب دے استقبال دی خاطر برند آواز تے کھو در سبحان اللہ اے جگہ کے لیے اے بیت المقدہ سے اے مسجد اقصا ہے آپ اتر پہ اتر کے ایک مقام تے بہ گئے کہ جبریل دور دا دور دا ممبر تے چھڑ گیا مندر کشی کر دا بھئی روح الامین روح الامین سنائی ارشا تو نوری مخلوق آئیے ارشا تو نوری مخلوق آئیے ارشا تو نوری مخلوق آئیے اکسا دی مل سے در باشان پایا وہ حق اکسا دی مل سے در سبحان اللہ ارشا دی مخلوق آئیے امبیات پہلے مجووسان جدو اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی نورین دے سردار نے آذان بیتی ہوتی آواز نے پوری کائنات اللہ پیٹ جلے لیا زمین والے ہمیں سنیا آسمان والے ہمیں سنیا آسمان والے نور مخروج اس مسیدچ اترائی نماز ہو گئی ہاں ایک حضرت سبحان اللہ سفہ ازانت بعد نماز ہی ہوندی ہے نا بولو مقصد ہے یہ تے سفہ بج گئیا آدم تلے کے اس روح اللہ تک سب سوچی پہ گئے امام کون ہے اتنا اتنا بولو امام کون ہے تے جدو میں اس مسیدچ توڑی منوال والے چامت میں سوچی پہ جانا ہے کہ امام اس مسید دا کون ہے تے پھر اے سارے امام سن بولو سارے اے آدم تلے کے روح اللہ تک سارے امام سن سوچی پہ گئے بھی اس مسیدچ کون آئے گا ہائے آس وزرہ سبحان اللہ خیال آئے گا باقی نبیہ نے سوچیا آدم پہلا نبی ہے سارے اندر ساڑا بابا کھلوتا ہے اے دادا کھلوتا ہے بابے اور یہ آنگے آنکے نماز پڑھانگے پھر خیال آیا آدم تو پچھا گیا آدم انکار کر گیا ہائے انکار کر گیا پھر خیال آیا کہ ابراہیم آئے گا بچپن تو لے کے آخری ساسا تک پسطہ رہ گیا چھلندیاں چکیاں دے اندر بڑے امتحان بھوگے نے شخص نے شاہد یہ شان زیادہ ہے اے آئے گا مسلطے اے بھی کم نہیں بڑیا سوچ دیا سوچ دیا اللہ تعالی نے فرما جبریل اے پریشان ہو رہے نہیں سارے نبی کوئی گلت پاسے درہ لہا دے کیمہ علاوہ جبریل آیا آقا دا ہتھ نبکے مسلطے آکے کھڑا کیتا آقا نے پچھا ہے فیصلہ تیرا ہے یا میرے رب دائے آقا آقا درہ سبحان اللہ جبریل آدم تو لے کے وہی سہ تک میرے سارے بڑھ کے نبی گلتے ہیں اے میرے دادا آدم کھڑا ہے اے میرے دادا ابراہیم موجود ہے تے میں نے اس مسلط لیا ہے فیصلہ تیرا ہے یا اس بھائے اللہ تعالی نے فرمایا جبریل میری طرفوں اے نو اعلان سنا دے کیل گلے بھائی سب کو لوں بردر سب کو لوں بردر تیرا مکامے کل امبی یادا بڑھ تو امامے کل امبی یادا بڑھ تو امامے اے تختیر اللہ تعالی اور جو تختیر خکو لے بھائی جنہ وار چین صحابہ جنہ وار عظمت صحابہ جنہ وار اے جنگی جنہ وار سب کو لوں بردر تیرا مکامے کل امبی یادا بڑھ تو امامے کل امبی یادا بڑھ تو امامے تاج امامت تین او پبھائی تاج امامت اللہ جانے رسالت اللہ جانے صحابہ اللہ اتا جے امامت تینو بوایا سب نو دو گانا سینے پڑھایا چم چم کے تلیاں جناب سید عطا اللہ شاہ بخاری سارے اکڑا ہم تلالے اوہ دے میں آلم تصورت وے کیا ہے اکسا دیرات نو میرائے دیرات نو سارے نبی پچھوائیں میرائے کا مسلطہ ہاں آنکھو ذرا سبحان اللہ میں آدم نو بے کیا حسین و جمیلہ میں عبراہیم نو بے کیا حسین و جمیلہ میں یوسف نو بے کیا تے حسن یادہ مکیاں ہویاں میں یاکوب نو بے کیا میں عدریس نو بے کیا شیس نو بے کیا سب نبی نو بے کیا سارے حسین ہیں کسے جو کوئی کمی کوئی نہیں پر میں ساری وہ سر دلے جو کوئی کانا نبی نہیں بے کیا ہے جی شلوار جناب ہے جی نبی نبی دی اقل بھی ساری کانات تو زیادہ ہوں دیئے آنکھو ذرا سبحان اللہ میں لے کر رہا سا میرے حمیر کیری بات کر رہا سا نماز ہو گئی سلام پھر گیا دعا ہو گئی دعا دے بعد تقریران شروع ہو گیا آدم نے خطاب کی تا ابراہیم نے خطاب کی تا موسیٰ کلیم اللہ نے خطاب کی تا ہر نے اے دسیا کہ رب نے میں نو اے چیز اطاف فرمائیے اے مجھا اطاف فرمایا ہے میرا خیال بن جاوے تم عصرے کر دینا اے کلیم بولیا میرے کل آسا ہے میں سٹ دیا پہاڑ رے ذرہ دا ہو جان دن میں سٹ دیا دریارستہ میں نو دے دن دا ہے میں اے میرے کل مجھا رب دا ہے خدا جی تاریخ بیان کی دی سارے ہیں آنکھو در سبحانہ اس رول نے کہا کہ رب نے میں نو حکم دیتا ہے اور اے مجھا دیتا ہے میں مٹی بنا کے کمہ اڑ پہ اسے چے پروادی طاقت آ جان دیئے سب نے شان بیان کی تی رب دی رب اے سان دا پرچار کی تا تے آخری بکتا ہے خطیب علمد یادہ امام علمد یادہ تقریر ای جی میں شان ہے تقریر بھی دی شان ہے حضور نے خطاب فرمایا سارا مجمع آشت کر اٹھیا تقریر مک گئی دعامہ ہویاں تے جبریل آ گیا آنکھ نگاہ کا آج سفر دہونے شروع ہو رہا ہے اشارہ کیتا جی ہے اے سڑا کے ذرا حضور نے دیکھیا زمین تلے کے آسمان تک نورانی سیڑھی نظر آئی بولو ذرا بولو 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 سیڑھی سیڑھی نظر آئی تے جبریل نے پھر براغ حضر کی تھی ہوندرہ مندر کشی کریا جبریل کی تھی حضر براغ کے سج دج کے بیٹا ساہب لولا کے سج دج کے بیٹا ساہب لولا کے اوڑ پی سواری جا سائنو چایا اوڑ پی سواری جا سائنو چایا اوڑ پی سواری اوڑ پی سواری خلا تلے رہ گیا حضر تلے پہلا آسمان تلے دو جا آسمان تلے تیجا چوتھا پنجما چھٹا ستمہ آسمان تلے آقا اچھا برندوہ سے قیدرہ سبحان اللہ آقا زمین تُو اچھے ہوئے زمین والے جھکے ہوگئے آقا سب تُو اچھا ہوگیا خضا تُو اچھے ہوگئے خضا دی مخلوق کٹ گئی آقا اچھے ہوگئے خلا تو اچھے ہوئے خلا دی مخلوق جھکی ہوگئی محبوب اچھا ہوگیا پہلا آسمان آیا پہلے والے جھکے ہوگئے آقا اچھے ہو گئے دوسرا آیا ست سمان دلے رہ گئے اور پھر حضور ہی نہیں مکہ دے موچی نے جڑی جتی ستی سی اے صحابہ رسول تبرا کرنا لے ہو اور نبی دے صحابہ نے اپنے والے ہو کہ دے غور کر لے کرو جتی موچی دے مکہ دے موچی دے ستی ہوئی سی حضور دے پیرا دے نال لگی ہوئی سی کہ رب نے اتنی پسند آگی کہ جتی نال 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 آنے چاہی دیئے میں کہنا او جتی آتا تیا کرے گئے او جتی زمین والیاں تو اچھی ہو گئی خلاف فضا تو اچھی رہ ہو گئی پہلے اسمان تو او جتی اچھی ہو گئی دوجہ اسمان تو او جتی اچھی ہو گئی ست اسمان نہ کھلو او جتی اچھی ہو گئی جتی نال نا جا رہی ہے جدو ست اسمان مگ گئے اور مندر کشی کرنا سارے اسمان تلے رہ گئے بھابو بچے ہو گئے مندر کشی کر رہاں بھائی ہن پیڑا تلہ افلاک دارے صدرہ تے نوری عرضہ گزارے صدرہ تے نوری عرضہ گزارے صدرہ تے نوری صدرہ تے نوری عرضہ گزارے صدرہ تے نوری عرضہ گزارے ہو راکھ ویساں جے پیر چایا ہو ہو راکھ آنکو اچھر کے سبحان اللہ آنکو اگے سمجھو جبریل نالا سی شانہ بشانہ باڑی گاڑھ سی نا میرے آقا دا تے آقا نے چل دے چل دے محسوس کی تب نال چل رہی سی ہونا نظر نہیں آریا کی ہو گیا آنو تے مڑ کے دیکھا تے اے اندازل ہے کہ میں ارزے کر رہا کہ آقا دے ایک پیر اگے پیندہ سی ہی تے جبریل دا ایک پیر زور نہ بولو یار تے حضور نے فرمایا جبریل کی ہو گیا تے نو سجنہ ہے ام مکہ تو میرے نال چلے سے تے اتیا کہ تیری رفتار جڑی یہ سلو ہوگی یہ دیئے ارلاک ہوگی اور کی ہویا تے نو رک کیوں گیا ہے کہنے لگا آقا میں مجبور ہاں اگے علاقہ غیر ہے اگے علاقہ آگے جانا منہ ہے آگے جانا میں اس دا پابندہ ہاں کیوں کی ہو جائے گا میں ایک باز دے برابر بھی اگر حرکت کی تھی تو سڑ کے سا ہو جیسا لیکن جتی پھر بھی نال ہائے ہائے جتی پھر بھی نال آکھو ذرا سبحان اللہ کہ آقا نے فرمایا ہمیں تنہا رہ گیا تو ساتھ چھڑ گیا ہے ہن کی ہوئے گا تے آکھیں لگا آقا اسے اثر حد تک میری ڈیپ ٹی آئی مجناب دا باڈی گارڈ ہم اور اگلے اثران آگے ہیں اگلے باڈی گارڈ آگے ہیں اگلی انتظامی آگئی ہے گھبراؤ نہیں وہ کتھے انتظامی سواری بھی رکھ چکی ہے تیجوہ بھی لاخیں لگا اشارہ کر کے آنکھیں لگا بھئی رب رب تے سوڑا اوہ بن سوڑا رے تو جانے تیرا پرور دیگارے اسا سنگ اپنا پورا نبھایا اوہ اسا سنگ اپنا آئے 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 آئےพور کرو آئے 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 سنگ اپنا سوڑا آیا آئے 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 آپ میں مکتب رہ کے چوتک میری ای ڈیو ٹی سی میں سر انجام دے گئے ہاں آئے 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 جب میں نے راب دا حکومی نہیں کہ ساڑے اس دور دے بڑے عرصت کو خطیب دے اور حیضہ خطاب دے اوہ حیضہ چاکے الٹیاں کر دے میدہ اخراب جبریل بے وفاظی بے وفاظی سخت گناہ دے مرتقے بھوندے میں جبریل دیئے توہینی کے بے وفاظی نہیں جبریل جیسے وفادار آنے ہی کوئی نہیں آنکھو ذرا سبحان اللہ اس نے یوسف نہ وفاظ کی تیزی خود ہے اندر اس نے ابراہیم نہ وفاظ کی تیزی چکھا دے ہوتے انہیں وفاظ کی تیزی آدم دنال ہر نبی دنال جبریل نے پورا ساتھ ربایا وفادار بے وفاظ نہیں ہے جبریل نے اپنا پورا ساتھ نبھایا اور اگرد کرتا ہاں رف رب بھی رک گیا بولو 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 یار بولو اکتی میرے اجلے تبھی کافیہ سرگنزر سپی کر سپ رکاوتی اللہ تعالی سپی کر دا خاتم بے لیمان حرماوے آنکھو ابھی ہن کی گل کرتا رف رب بھی رک گیا آقا پریشان ہو گئے بڑی پیاری گل کر رہے ہیں آقا تنہا رہے گئے کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں جس پہ سے آقا نظر اٹھاویں تجلیات ہی تجلیات انوارات ہی انوار اگے دیکھیا انوارات ہی انوار سجے دیکھیا انوارات ہی انوار کھوے دیکھیا انوارات ہی انوار پیچھے دیکھیا تجلیات ہی تجلیات محبوب سوچی پہ گیا آچھوں نہ کوئی راہ لبد ہے کس پہ سے جاواں آقا کچھ در سبحان اللہ کی کرا ہون توجھ ہو شکود آلمہ خوشو اور جنر خاموشی دا آلاما اس سے خوشو دے ویڈ خاموشی دے ویڈ خاموشی ٹوٹی تیک نفیس جائی نہیں بلکہ لطیب جائی سری لی جائی چسی لی جائی آواز گوج گئی آنکھو ذرا سبحان اللہ کی آوازی آنکھ لگا جانیڑی آیا حرس ایلائی آہور نیڑے آواز آئی آہور نیڑے آواز آئی آہور نیڑے آواز آئی آنکھول بہون آواز آئی آنکھول بہون آواز آئی بین تیرے اجتائیں ایت کوئی نہیں آیا بین تیرے نارو چخصی مقام رسالت مقام رسالت مقام صحابہ خلافہ آہور نیڑے آئی جو تو محبوب نے آواز سنی تے فرمایا ہون خیر ہے بولو اے آواز میں پہلے قدر ہی سنی اچھا تے فرمایا محبوبہ جھک نہیں جھک سمجھے لفظہ جھک محسوس نہ کر پریشان ہو دھروی نہیں اسی تنو آپ بلائے اسی تینو آپ بلائے اجتائیں اس کوئی نہیں آیا او بین تیرے اجتائیں اس کوئی نہیں آیا او بین تیرے اجتائیں اس کوئی نہیں آیا او صحاب دنوں میں محبول آیا او تم چمک اللہ تعالی نے فرمایاöl سجنہ وقت محبول محبول بس اتنا فرق رہ گیا جتنا فرق رہنا چاہیدہ ہاں کچھ لوگ ادن کے اتھے بھی ایک کانتے اتھے بھی ایک کانتے پھر تو میرا سارا فراد ہویا نا تو جو ہے نا بھائی نہ اتھے ہیک کانتے نا او رہا ہے رب رب رہا ہے محبوب محبوب رہا ہے خالق خالق رہا ہے مخلوق مخلوق رہیے الہ الہ رہا ہے عبد رہا ہے اہد اہد رہا ہے احمد احمد رہا ہے احمد رہا ہے سبحان اللہ اور تو جو ہے بھائی اور غور کا نظرہ لیکن دیکھو ذرا اللہ تعالی نے فرمایا جی آیانو تو زکی اخترہ بھی مہمان جو دعاوے یہ تو مہمانے وہ کیا دے ہو جی آیانو تے کنا علاقے جو رواج کیا گزن جی ست بسم اللہ جی آیانو ایک ٹوڑی سار ساری اصطلاح ہے تے پھر او کلام تے رب دا سینا ہوئے رب نے فرمایا جی جناب کا جناب کی تشریف آوری سبحان اللہ جی آیانو تے رب نے کیا اعداد سے ایک گل پچھا سونیا جی مولا جنہیں اے حصول ہے جدو کوئی مہمان کسے میزبان کو دور در سفر کر کے آوے نا توفی تحف تحف نال ہوندن توفی شفیتے میزبانوں میں خیال ہندہ ہے ابھی اتنا دور تمہیں مانا کوششا ضرور لائے آئے ہوسی بامے اور نہ منگے تمہیں دلک خیال ضرور ہندہ ہے پھر ضرور کاشا نہ کاشا لائے آئے ہوسی تے رب نے فرمایا ہے میں سرنی میں تنہوں کہہ رہے ہیں کوئی میرے او سے تحفہ بھی لے کے آئے ہیں بولا 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 ماشاءاللہ محبوب نیت کہہ تحفہ اور تو رب باستے پھر تحفہ میں لے ہم اور تیرے خزانے کریشہ جی کمیڑ میں پوری کرنا ہے ہاں ربہ بھی عجیب باتیں پھر خزانے دے مالک توں سیاہ سفیدہ مالک توں خالق توں رازق توں مشکل کشاہ توں حاجت رواہ توں مختار کل توں سیاہ سفیدہ مالک توں راز دہ مالک توں دن دہ مالک توں نیس دہ مالک توں حسدہ مالک توں تے تفہ میرے کل رو کشے تفہ دے ہاں میں تے خود سائل ہاں آپ کو در سبحانہ دا میرے گزامن خالی ہے میں تے بھئی کشاہ گھنے نہ یاں نہ کہ دے نہ یاں نہیں محبوبہ میں فرما رہے ہاں کہ تفہ چاہیدہ منو تفہ تے مابوب نے آکے پھر من ذرا سوچاں دے مولا میں کی تفہ پیش کراں کچھ دیر بے بعد آکھا نے آکھا رب العالمین ہاں تفہ ایسا لہا ہے کہ آج تک ترے کل ہے ہی کوئی نہ ترے خزانہ تھی کوئی نہیں کیڑ تفہ مابوبہ تے مابوب نے دو زانو ہو کے بہے کے اتیادی شکل بنا لئی تے بہے گے ہاں بھئی دے تفہ مابوب نے تفہ پیش کی تا کیڑ تفہ ہاں از پہ کردہ آیا ہاں لے کر اتا ہی آتے تر آج زیدی حاضر سوگاتے تر آج زیدی حاضر سوگاتے تر آج زیدی حاضر سوگاتے منظور کرچا میرے خدایاو منظور کرچا تہیاتو للہ وصلواتو وطیباتو رب نے کہا ساریاں انکساریاں ساریاں ارزیاں مابوب نے کہا رب العالمین ساریاں انکساریاں ارزیاں ساریاں تہارتاں ساریاں پاکیزگیاں ساریاں بلندیاں ربہ تیری حواستے میں انکساری لے کے آیا انکساری رب دکول ہے بولو رب العالمین دکول انکساری نہیں کہ مابوب نے کہا تو متقبریں تے میں سائلہا انکساری دا توفہ جناب مپیش کردہا اللہ تعالی نے فرمایا واہ کیا خوب توفہ لے کے آن میرے محبوبہ آنکہ مولا قبول فرما قبولیت دے بعد جب اے توفہ پسکتا کہ اتہیاتو للہ والسولواتو والطیبات تے رب نے آکے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ساڑے تے رہے تے سلام ہوں جب اے بات ہو گئی تے محبوب ذرا خوش ہو کے پھر چہرے تے پریشانی دے آثار ظاہر ہو گئی تے اللہ تعالی نے فرمایا میں دلہ دے راز جاندہا تو جس تو پریشان ہوئے ہیں پر میں چاہنا خود آپ نے پریشانی دست کیوں پریشان ہو گیا ہے وہ ایسا تے رہے تے سلام پھیدیا ہے تے محبوب نے آکے پریشانی اس بات دی ہے کہ میرے تے سلام ہو گیا تے جڑے میں چھوڑ کے آیاں نہیں سمجھے جڑے میں انہاں تے رقیدی گھڑے آئے بولو یاد بولو انہیں نے اور ربہ انہاں تے رقیدی اقصان کیتا ہے اچھا 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 انہاں دی گل کر رہے ہو مولا کسے بھی چوک درچ میں کلے کے تری تہوید دلان کتنا بلال بی تہا انہاں لبو زر تے سلمان بی تہاں اور ابو بکر صدیق بھی تو نال ہے میرے عمر تے عثمان و علی موابی بھی میرے نال ہیں اور تاں جو سمجھے بھی تہے جنابِ عائشہ صدیقہ بھی تہے تمام صحابیات بھی ہن میرے تے سلام بھیجنا ہے کہ اگر میں واپس گیا انہاں کوئی گل پوچھ لئی تجواب کی دیاں گا ہاں خدرہ سبحان اللہ کہ رب نے آیا کہ پھر توں کی چاہنا ہے تھا کہ عمر خیالے محبوب ہے توں محبوب نہ کہ میں اے چاہنا کہ السلام علینا السلام علینا وعلی عباد اللہ اے حسوالہین آ خدرہ سبحان اللہ میں چانا میرے بلال تے بھی سلام ہوئے عمر تے بھی سلام ہوئے عثمان علی تے سلام ہوئے معاویت تے سلام ہوئے اے شاہ حفظہ رکیہ زینب تے سلام ہوئے زہرہ تے سلام ہوئے علی تے سلام ہوئے حسنین تے سلام ہوئے بلال تے سلام ہوئے میرے سارے صحابہ تے سلام ہوئے تابعین تے سلام ہوئے تابعین تے سلام ہوئے قیامت تک تیرے نان جپڑ والے آتے سلام ہوئے میرا کلمہ پڑھ والے آج نہیں قیامت تک سارے آنے کا بندی آتے تیرے سلام ہوڑا تیرے رب نے آیا کہ اچھا یار ایوی قبول ہے بولو ایوی اور اگلی بات اور ایک نعرہ تو کوئی سونا ہو جو کوئی بندہ یار نعرہ تکویر آجہ تکویر شسمان اللہ جانت صحابہ عزبت صحابہ سباکت صدیق اکبر سالت فرم کی عظم ویار عثمان سجاد علی رہادت حسن مارے تکویر اللہ تعالیٰ فرمائے تیرے توفہ قبول تیرے بڑا خوبصورہ توفہ قبول تیرے ہون پھر اصامی تیروں جو لہنے تیرے دامن بھر کے بھیج رہے ہیں رب کا کڑی شاہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ توفہ لہے آنکھو ذرا سبحان اللہ اور رب نے فرمایا اور رب نے فرمایا لہے بن پندہ دو کورا ہی نامیں امت نو دیوی ہی میرا سلامیں امت نو دیوی ہی میرا سلامیں امت تیری نو جنتی بنایا امت تیری نو بنایا امت تیری نو جنتی بنایا جنت دا تینوں جامن بنایا چم چم کے چلیا سائنوں جگایا چم چم کے چلیا سائنوں جگایا اے نوریو اے ذرا توفہ پیک کرو بولو یار بولو بے ذوق ہونا خون پیکنگ کرو جنہی تیر میرے محبوب نو دیو بڑے اکرام دنا آنکھو توفہ لے کے تیر واپس آ رہے ہیں توجہ رہا توجہ واپس آ رہے ہیں تیر گزر رہے ہیں تیر ایک آواز نے روک لیا ایک آواز نے مڑ کے دیکھیا تیر اوز حسنیہ کیا سنی تشریف لے گئے ہے واپس آ رہے ہو کہ رب کول گیا ہے جی موسیٰ قلیم اللہ میں گیا ہاں تے واپس آ گیا آنکھو ذرا سبحان اللہ اور سائن تھوڑے رکتے جاؤ تھوڑی دیر سائن رکتے منجھوں موسیٰ قلیم نے آکھے کہ آج میں ان اکھن رج رج کے بے کلاما جن اکھن رب نو بے کھیا ہے آنکھو ذرا سبحان اللہ سائن کڑی جلدیے لڑے تھائیں رک منجھ میں جناب نو رج کے بے کلاما وہ زباد سر گفت بود میں شروع کر دیتی کہ جناب جدو مہمان میز بانا کہ جان دن کوئی توفہ تاہی مجھ دن کوئی توفہ لے کے آئے ہو آپ نے فرمایا ہاں بڑے توفہ لے کے آئے دیکھو تے قلیم نے آکھے کیا اسا دیکھ سکتے ہیں تے آپ نے فرمایا جی کیوں نہیں دیکھ سکتے ہو جی تے جناب اللہ جی تے قلیم اللہ نے جدو کھول کے دیکھا تے قلیم دیاں سانسان لبیاں ہو گئی ہیں بلند واد سے قوضر سبحان اللہ تو قلیم اللہ کی ہو گیا تے نو عجیب تکیر تبدلے تے رہے تھے آکھے لگا پنجا نماز اچھا پنجا نماز ہے یہ پنجا نماز ہے پنجا نماز جناب ہاں اگی پڑھو جی چھے منہ روزہ بھی نہ آ لیا اچھا تے پھر کیے الحمدللہ لیکن موسیٰ قلیم نے آکھا ہمیں حس بن کے آنا آجا نیڑے بدے ہو آجا آجا اتنا ہی بدے ہو یہ گیڑا گرا لاؤنا گرا بسم اللہ کر کے ہون گھون کرنا ارض کر رہے ہیں بھائی موسیٰ قلیم نے آکھا دربارے آلی مت سوڑا جا کے لمیہ نمازہ آو گھتا کے لمیہ نمازہ آو گھتا کے لمیہ نمازہ آو گھتا کے میں قوم اپنی نوازمائیو میں قوم اپنی نوازمائیو میں قوم اپنی نوازمائیو سبحان اللہ خضر ہے جا م verz pant نوازمائیو معaćا محبانی کرو باب پر تجاریو لے بان کچھ گھٹا گیا میں قوم حفر کر έکس이 کوئی یہ بڑھ نہیں آکھا تجریب لائے گے حضرت ہاں جناب میر بانی کرو تیرے اپنا ایک خاص بندہ ہے اس نے سفارت کی تھی اچھا ری پنج نمازوں چھوٹ گئی آنی باقی رہ گئی ہیں پنتالی روزہ بھی ختم واپس آئے ہاں جناب بڑی چھوٹ رو گئی ہے چھوٹے پنتالی بچ گئی ہیں اے اللہ دوستہ ہی نے تھوڑے جوات لکھیا سیرہ تھی کتابہ کیا محبوب پانی دفعہ گئے پانی دفعہ ہے یا نو دفعہ گئے تو نو دفعہ ہے باقی نمازوں رہ گئی ہیں پاندھے روزہ رہ گیا ایک مہینہ ہیک جیرہ ہوڑ لگونہی ہے تبلیغی بچارے راہ دنی نبس پرے کیسے ہونے ہیں ہیک سکر ہوڑ لگونہی ہے لیکن اگر پنجاہ نماز گل پہ جاندی تو پھر کی ہوئے آ بس نماز نہیں تھی سلام پھرے آ دوئی نماز السلام علیکم و سلام پھرے آ تری نماز وقت آگئی پھر سلام پھرے آ چھوٹی ملے بھی نہا تنے کربار ہوئے نہ نہ کم ہوئے نہ نہ شہران دھانا جانا ہوئے آ نہ بالان دھو ہوئے پر بال ہوئے نہ بولو ایک کم ہوئے بہرحال محبوب رب نے کرم فرمایا کہ کائنات نہیں عباد کیتا اپنے گھر نہیں عباد کیتا آنکھو ذرا سبحان اللہ بھئی اگلی بات کر رہے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ دیکھو جنہ محبوب گیا اور توجہ ماشاءاللہ محبوب گیا کہ محبوب نے آکھا رب بھا چھوٹ کرو اللہ تعالیٰ نے پج جناب آن بچائیا کہ محبوب پریشان ہو گئے کیوں پریشان ہوئے میرے محبوب آنکھے لگا رب بھا مولا کس طرح تلہ 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 فرمایا مولا کس طرح تلہ 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 لیکن محبوبہ جہنم تلہ 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 ت آپ نے ہاں اجنا نے بلایا صحابوں نے بلایا سارے صحابوں نے کٹھے ہو گئے پچھے آقا ہوا ہے کوئی سانوں ذرا منظر کشی کر کے دکھاؤ حضور نے فرمایا باقی گلہ پیچھے میں منظر اے وے کیایا آنا کیڑا منظر سارے صحابوں نے خوش خبری سوائے توجہ کرو محبوب نے آیا کیا خولد برید اندر باکی آیا اُس احابوں نے فرمایا اُس احابوں نے فرمایا اُس احابوں نے فرمایا اُس احابوں نے فرمایا بنگلہ اُمردہ وہوں دل نبایا بنگلہ ڝیل را شکریر سانے پاروں کی آزم سانے پاروں کی آزم سانے صحابہ ۔ ballopرتâ بلال کتھے حاضر ہو گیا بلال میں تیرے پیران دی آوازاں جنتیں سون کے آیا بلال میں تیرے جنتیں مکان بے کے آیا ابو بکر تیری کوٹھی بے کے آیا عثمان تیرے بنگلہ بے کے آیا علیہ و معاویہ تلہہ و زبیر میں توڑیسر ابو بچرا سارے صحابہ صحابیہ دے سب سے مکان بے کے آیا عمر کتھا ہے یار عمر لو بلائے ہو عمر حاضر ہو گیا عمر میں تیری کوٹھی بے کے آیا نگر رکھا دے نال یا کیا آقا ذرا منوں ذرا بڑھا کے بکھاؤ کی میں جی کوٹھی آئی میں تصورا دی دنیا ذرا بیک دا میری کوٹھی کی ہو جائی آقا نے فرمایا مجندہ سہر کر رہا تھا بغارے گزر سیاں تلی نگاہ ایک مکان تے پئی لکھے ایسی بیتے عمر عمر بیتاب ہو گیا بکرار ہو گیا جزید سجناب بیتے عمر عمر اچھا کر پھر کی ہویا آقا نے فرمایا میں قریب گیا پھر کی ہویا میں دروازہ کھولیا آقا پھر کی ہویا حضور نے فرمایا جو تمہیں دروازہ کھولیا تے پھر دروازہ بند کر دیتا آقا کیوں بند کیتا ایسی کیا بجائے میرے آقا نے فرمایا میں بیکھیا اوہ تے ہون علی تیری زوجہ اوہ تیری بیوی جنت دیہور وزو کر رہی ہے جنت دے پانی دنال آقا تسی دروازہ کھو بند کیتا عمر تیری غیرد یاد آگئی عمر تیری اس وقت ادنا من عمرنو عمر دراز ہو بھی من عمرنو عمر دراز ہو بھی شلہوں میں عمر دردی تے ایس عمر دے دردے لکھا دی میں بیکھی عمر سمر دی ایس عمر دے شان حسین تو پچھے تے گھر عمر دے دی ہے دردی حیران ہے تاہر ہے باج عمر دے ہو کی میں پیہی عمر گزر دی ہے بانگلہ عمر دا بہن دے لوں بھائی آو 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 بانگلہ عمر دا سبحان ذاتے بلوان والی ارشان تے سائنوں لے جان والی جے رات تو راتیں واپس پہنچایا جے رات تو راتیں واپس پہنچایا سبحان اللہ ذی اثرہ بے عبد ہی لیلہ آخو ذرا سبحان اللہ اصل رب دا کمال کے راب دے تھوڑا جے حصے جو محبوب نے لے گیا تپر واپس پہنچا بھی چھوڑیا انام و اکرام جیتے سبحان پا کے اوزاد اس نے سیر کرائی ایک خلاص ہے سیردہ اور آخری بات کردہ کہ محبوب جس قیفیت جس پوزیشن اپنا مکان تے کمرہ حضرت چھڑے سی اوہ اسے حالت درج موجود آہا ارکریا منوال والو کیری گل پہ کرنا واپس جا پہنچے اوہ واپس جا پہنچے کنڈا پہ حل دا بستر گرمہ پانی میں چل دا بستر گرمہ پانی میں چل دا بستر گرمہ پانی میں چل دا میراج سیندہ تاہر سنایا تاہر سنایا اوہ میراج سیندہ تاہر سنایا اوہ میراج سیندہ تاہر سنایا اوہ میراج سیندہ ساہ پتے نوں میں ماں بڑھایا سیندہ 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 اللہ تعالی نے بڑے بڑے تفہ دیتے محبوب نو بڑا بڑا انعام دیتا سی قوم امت نو نبی دی امت نو آکو سبحان اللہ خلاصہ میری نظم دا خلاصہ اے وے کہ اللہ تعالی نے فرمایا محبوبہ میں تفہ بھیج رہاں ترے جبریل لے کے آ رہے آئے دچوازتہ ہے پر ایک تفہہ ہی ہو جیا ہے جب آپ میرے کولائے ہوں میں آپ تنہوں عطا کر سنسوڑے ہاں اوہ تفہہ کڑا سی نماز سی کڑا تفہہ سی کسوزہ دوست امریکہ کنیڈا ہالینڈ اگلینڈ اور سعودیہ دبائی خطوک دعبت جاری ہوں دیئے تفہہ تحفہ ہوں دنے دوست لے کے آج ہوں دنے اور پرسل ہوں دن داکیہ لے کے آنگا ہے لیکن کچھ تفہہ ایسے ہوں دن بارد آدمی کہندہ ہے کہ یار ایک تفہہ تری بست خاص ہے اوہ جب میں آپ ہے نا تازہ ساں یا جب تُو خود میرے کول آیا کوئی توبہ کوئی اس قسم بھائے اللہ تعالی نے فرمایا محبوبہ باقی سارے تفہہ دن ہوتی میں بھیجنا جبیعید بے گریئے لیکن ایک تفہہ ہی ہو جائے جدہ تُو خود میرے کول آیا اوہ دنہ تنو آپ عطا کر سا اوہ نماز سی تیروزہ سی روزہ نماز اے ارسندہ تفہہ رب نے محبوبنو بلا واسطہ تا فرمایا سی اللہ تعالی سب نو نمازی بناوے اخوابین سب نو روزہ دار بناوے بس میرے نظم ختم انشاءاللہ ہون جو اعلانے تیئے اعلانے تیئے اعلانے